کرنسی مارکٹ میں سرگرمیاں انتہائی محدود ڈالر کی قلت سے ڈالر کا لیندین ٹھپ ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر ریڈ 20 پیسے اضافے سے 228 روپے 35 پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں 25 پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے مزید افصیلات جانتے ہیں زہد عابض سے جی زہد عجیب جب کرنسی مارکٹ میں بیئی قدر کوئی سمالہ ملتا وہ نظر نہیں آرہا ڈالر کی قلت کا بھی کوئی حال سامنے نہیں آرہا جس کی وجہ سے مارکٹ میں ڈالر کا لیندین انتہائی محدود ہو چکا کیونکہ ڈالر مارکٹ میں دستیاب ہی نہیں ہے نہ تو بینکوں کے پاس مطلوبہ مقدار میں ڈالر موجود ہیں نہ ہی اوپن کنسی مارکٹ میں ڈالر مطلوبہ مقدار میں فرام کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اس وقت مارکٹ میں انتہائی گیا ہے ایک نیسورت کیا دیکھی جا رہی ہے جس کے وجہ سے کوئی ریٹ میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤن نہیں دیکھا جا رہا اور بلکل مارکٹ میں ایک جمہور کی کیسیت دیکھی جا رہی ہے آج بھی انتہائی دالر ریٹ میں صرف بیس پیسے کا اضافہ ہو جس کے بعد دو سو اٹھائی سر پیسے پیسے پر بند ہوا جبکہ اوپن مارکٹ میں پچیس پیسے کا اضافہ ہو اور دو سو اٹیس رپے پچیسے پیسے اس کا ریٹ جاری کیا گیا لیکن مارکٹ میں سو پچیسے پیسے بھی زیادہ پر ڈالر ٹریڈ ہوتا رہا ہے اس وقت مارکٹ ماہرین کے مطابق صرف ایک ہی حق نظر آ رہا ہے کہ ذرہ مبادلہ کے زخائر میں فوری طور پر مناظبت کا اضافہ ہو جس کے بعد کرنسی مارکٹ میں ڈالر مطلبہ مظہر میں فرام کیا جا سکے اور ڈالر کی لیندین مناسب صدح پر آ سکے جی جی ٹھیک ہے زاہد آپ کا شکریہ